آئیہ محمد ضروردین شیخ قرم تعلیم روزگار سہتر دم ایک زی نورنگ آباد کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا رہے اور وہ ہر دن ملے صرف آپ کے پانچ سے دس منٹ نکال کر اور اس کے لئے آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں جی ہاں فجر کا نماز ختم ہونے کے بعد جو شخص اسراخ کے انتظار میں بیٹھا رہے جو فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اسراخ کا وقت ہوتا ہے تقریباً وہ 20-25 منٹ اس طرح سے رہتا ہے تقریباً آدھے ہنٹے کے اندر اور فضیلت یہ ہے کہ اسے اول وقت میں ہی پڑھ لیا جائے تو اس طرح سے جو شخص اسراخ کے نماز پڑھ لیں گا تو اس کے لئے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے اسی طرح سے یہ حدیث ملتی ہے اور یہ ترمیزی کی حدیث ہے ترمیزی کی 506 586 یہ نمبر اسی طرح سے اس کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ جو شخص اس طرح سے بیٹھا رہے کہ دنیاوی کام میں مجھگول نہ ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت میں فجر کے بعد سے تاکہ وہ یہاں تک کہ وہ اسراخ کی نماز پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ ماف کر لیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو سمندر میں جھاگ آتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے کیوں نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ دو دو کر کے نمازے پڑھتے تھے اس طرح سے تو آپ اسے دو دو کر کے پڑھے تو بہتر ہے تو چار اکات یہ پڑھنا ہے ایک حج اور ایک عمرے کے سواب کیلئے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ بارہ تک کے جو نمازے ہوتے تھی اسراخ چاہست وغیرہ اس طرح سے تو اس طرح سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ ہم اسے بارہ تک پڑھ سکتے ہیں اور دو دو کر کے پڑھے تو یہ بہت اچھا ہے تو یہ اسراخ کے تعلق سے تھا انشاءاللہم اگلی ویڈیو میں آپ کو چاہست کے نماز کے فضیلت کے تعلق سے بھی بتائیں گے تو آپ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور آپ کے اگر کچھ رائے ہو تو آپ کمنٹ میں بتا دے اور دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ آپ سوابی جاریہ میں حصے دار ہو آپ چینل کو سبسکرائب کر کر یہ ویڈیو کو بھیجنے کے بعد اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو ساپ کو ملتا رہے جزاک اللہ